پی ٹی آئی کے منحرے فرقین قومی اسمبی کے خلاف ریفرنس خارج الیکشن کمیشن نے بڑا فیصلہ سنا دیا چودہ صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری دونوں فرقین کے دلائل سننے کے بعد ریفرنسز کو مسترد کیا پیٹشنرز آرٹیکل ترے سٹھے سے متعلق الزمات کو ثابت کرنے میں مکمل ناکام رہا آرٹیکل ترے سٹھے کے مطابق راکین اسمبلی کو نوٹس پارٹی سربراہ کرتا ہے مگر شوکال سیکیٹری جنرل نے جاری کیا فیصلے میں آئیشہ گلالہی فیصلے کا حوالہ دیا گیا آٹھ مرتبہ اسرائیل کی فورسز نے وہاں حملے کی آہ سٹنگ رنیڈ استعمال کیے لاتھی چار کیا روبر گورٹس فائر کی اور نحت نمازیوں پر تشکر کیا بلاور آپ خاموش کیوں ہیں مسئلہ فلسطین پر پی ٹی آئے کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان شاہ مد قریشی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں منہر فراقین کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہمارے پاس ثبوت تھے وہ ثبوت پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی الیکشن کمیشن کے ایسے خرمات سے جانبداری کا اشارہ ملتا ہے سندھ ہاؤس مورل ٹاؤن میں جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے مایوسی ہوئی فواد چوہری کہتے ہیں کہ جس طرح کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا ایسے فیصلوں سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں میمبران سندھ ہاؤس میں نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی میٹنگز میں شریک ہو رہے تھے وہی میمبران اپنے وزیر آزم اور پارٹی چیئرمن کے خلاف سالشوں کا قلیدی حصہ ہیں الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں وہ تحریک انصاف کا ہی حصہ ہے وزیر دفاع خواج آصف کہتے ہیں آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوہ اعلان کر چکے ہیں انہیں مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہیے اگر جنرل فیض حمید کا نام سونیورٹی لسٹ میں ہوا تو ان کے نام پر غور ہوگا ممکن ہے نئے آرمی چیف کی تایوناتی سے قبل ہی نویمبر میں انتخابات کرا دیے جائیں آرمی چیف کی تایوناتی کے معاملے پر امران خان اپنے سیاسی مفادات اور حکم رانی کے تسلسل کا تحفظ یقینی بنانا چاہتے تھے ہم نے لاؤز چینج کرنے ہی ہے امپروومنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد الیکشن میں جانا ہے نویمبر میں کہیں گے رہے والی اٹھرے ہیں چیف کی تایوناتی ہے فرن پاکستانیز کا ایک ایک بہت بنائے ہوا ہے ہم دائیلوگ کر کے فرن پاکستانیز کے لیے ایک سپیسیفک امانٹ آف سیٹس رکھ دیں گے ہم نے حکومت بنا لی ہے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن پہ چلیں تو ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشنوں سے ڈرتے ہیں ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشن سے ڈرتے ہیں یہ الیکشن جلدی کرا کے کیا کر لیں گے چار سال عمران خان نے کیا کیا ہے سابق صادرہ صفلی زرداری کا تنج مولے آج تک کہتایا ہوں دھامنی ہوئی ہے الیکشن کرائے جائیں اس وقت کے سیلیکٹڈ نے میری بات کو نہیں سنا ہم تیل کی قیمت نہیں بڑھانا چاہتے تیل مہنگا ہونے سے ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے میں لوگوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ عمرے پر مت جاؤ جل سے پر آؤ وزر آزم شہباد شریف کی خیادت میں نون لیگی وفد کی لندن میں قائد نواز شریف سے ملاقات کی پہلی انشست احسن اقبال مفتا اسماعیل آیا صادق مریم ورنگ زیب ہمرا خواجہ صادفی خواجہ عاصف سمیت دیگر کابینہ عراقیم بھی وزر آزم کے ساتھ ہیں ملاقات میں معاشی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات چیت ملاقات میں اہم فیصلے متوقع وزر اطلاعات مریم ورنگ زیب کہتی ہیں نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی خیادت کے اہم مشاورتی اجلاس کی پہلی انشست تاج ہوئی حکومت ٹیم نے موجودہ معاشی حقائق سے آگاہ کیا اجلاس میں مہکائی لوڈ شیڈنگ سے حوان کو نجات دلانے اور ریلیف کی فراہمی سے متعلق مختلف سفارشات پر غور کیا گیا اجلاس میں تفاقرائے پایا گیا کہ آئین شکن ناصر کو آئین و خانون کے مطابق نمتا جائے حکمی فیصلوں کے لیے آج پھر اجلاس ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کو اور آپوزیشن کی جماعتوں کو عوام کو گواہ بنا کے یہ کہنا چاہتی ہو کہ عمران خان کی بدبودار اور بری کارکردگی کا توکرہ اپنے سر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو جاندہ عوام میں اتا کہ عوام اس سے سوال پوچھے کہ ملک کا یہ حال کیوں کیا اب تمہارے نیچے سے کرسی کھسک گئی تو تمہیں میر جعفر اور میر صادق نظر آگئے مسلم لیگ کو کہتی ہوں کہ عمران خان کی کارکردگی کا توکر اپنے سر پر اٹھانے کی ضرورت نہیں عمران خان کو عوام میں جانے دو تاکہ اسے پتا چلے خیبر پختونخواہ کے عوام کی بھی عمران خان سے جان چھوٹنی چاہیے انہیں کہتی ہوں کہ خدا کے واسطے آئیندہ الیکشن میں نون لیگ کو ووٹ دینا مریم نواز کا ثوابی میں جلسہ عام سے خیطاب بولی کہ جھوٹا ختم بہانا تھا مقصد کارکردگی چھپانا تھا آپ کے عراقین اسمبلی نے آپ کو نکالا اب رونا دھونا بند کریں چیرمن پی ٹی آئے عمران خان سے عمران اسماعیل کی بنی گالا میں ملاقات امپورٹنٹ حکومت کے خلاف حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے گفتگو سندھ کے لوگوں کو پیپلز پارٹی نے بنیادی سہولیات سے محروم رکھا ہے صوبے میں پانی کی مسلوئی قلت پیدا کر کے زمینیں تباہ کی جا رہی ہیں حقیقی آزادی کے لیے سندھ کی عوام کے پاس جاؤں گا سندھ کے لوگ بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ مکلیں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیما کہتے ہیں 48 گھنٹے میں آئینی قانونی اور سیاسی بہران میں اضافہ ہوا آئینی طور پر وزریالہ آفیس خالی نہ ہونے کے باوجود انتخاب کرایا گیا آئین میں کہیں موجود نہیں سپیکر قومی اسمدی وزریالہ سے حلف نے سیسلین مافیا جو کچھ کر رہا ہے وہ سب قوم کے سامنے ہیں عدالتوں میں انصاف نہ ملا تو عوام سڑکوں پر نکلیں گے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک عمران خان ہے عمران خان کے چار سالہ اقتدار میں کسی پراجیکٹ پر ایک انچ کام نہ ہوا شیرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو بولے نازک حالات کے باوجود پاکستان چل رہا ہے ملکات جس دور سے گزر رہا ہے اس نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے عمران خان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں جو وہ بتا سکیں جنوبی پنجاب خصوصاً بہاولپور اور چولستان میں پانی کے قلت وزریعالہ پنجاب کا متاثرہ علاقوں میں جنگی بنیادوں پر امدادی سرگرمیاں شروع کرنے کا حکم پانی چوری کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں وزریعالہ پنجاب کی ہدایت انتظامیاں اور سیاسی ٹی میں متاثرہ علاقوں میں نقصان کا تخمینہ لگار کر ریپورٹ پیش کریں وزریعالہ پنجاب کا سیف سٹی ہیڈ آفیس اور پکار ون فائیو کال سینٹر کا دورہ ہائے رے مہنگائی مار گئی مہنگائی اشیاء خرونوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں ملک بھر میں مہنگائی اروج پر مرخی کا گوشت کہیں چار سو کہیں پانچ سو کہیں سات سو روپے میں فروغ پرائس کنٹرول میجسٹریٹ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام شہری حکام بالا پر پھٹ پڑے پاکستان کی سٹاک مارکٹ کریش کر گئی ڈالر ایک سو اکانوے روپے پر پہنچ گیا رحمہ پی ٹی آئی شہباز گل حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بولے جب سے حمزہ شہباز وزریعالہ بنے ہیں مرغی مہنگی ہو گئی ہے منتخب حکومت کو گرا کر ایمپورٹڈ حکومت کو لایا گیا امران خان کے بارے میں وطب ایزی کریں گے تو آپ کو تن کر رکھیں گے کراچی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے وعدے کی تکمیل انٹرا سٹی بس منصوبے کی بسیں چین سے بحری جہاز کے ذریعے کراچی پورٹ پہنچ گئیں انٹرا سٹی بس منصوبے کے تحت دس سے زائد روٹس پر بیزل ہائیبرڈ بسیں چلائی جائیں گی ویس خادر شہ نے آٹھ عرب روپے کی خطیر لاکت سے کراچی کے لیے دو سو چالیس بسوں کا منصوبہ منظور کرایا تھا ایدھی اورنج لائن بس منصوبے پر آزمائشی سفر اسی ماہ شروع ہوگا ایلان مسک کا ٹویٹر کے مالکانہ حقوق حاصل ہوتے ہی سابق امریکی صادر ڈانل ٹرمپ پر پابندی ختم کرنے کا اعلان کہتے ہیں مستقل پابندیاں ایسے اکاؤنٹس کے لیے ہونی چاہیے جو دھوکہ دہی کے لیے استعمال ہوں سمجھتا ہوں کہ ڈانل ٹرمپ پر پابندی لگانا درست نہیں میرا خیال ہے یہ ایک غلطی تھی جس سے امریکہ کا ایک حصہ متاثر ہوا ٹویٹر نے کیاپٹل ہل امارت پر حملہ کرنے کی حوصلہ افضائی کرنے پر ٹرمپ کا اکاؤنٹ بلوک کیا تھا